شالیمار باگ کی بنیاد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر سترمی صدی میں رکھی گئی ایک سال کے کلیل عرصے میں تعمیر ہونے والے اس شہکار میں داخل ہوں تو محسور کن حسن آپ کو مغل شہنشاہوں کے دور میں لے جاتا ہے اسی اکڑ کے رکھے پر پھیلا یہ باگ تعمیر کے وقت سات تکتوں پر مشتمل تھا مگر وقت کی دھول نے محض تین کو باقی چھوڑا ہے یونسکو کے جانب سے شالیمار باگ کو خطرناک تاریخی ورثے کی فیرست میں شامل کیا گیا تھا مختلف ادوار میں اس باگ کو تاریخی نقصان پہنچایا گیا مگر تاریخ کا جبر کہیں یا قدرت کی ستم زریفی کئی زمینی خداوں کے اروج و زیوال کی داستانیں اپنے درو دیوار میں سموئے یہ باگ آج بھی اپنا حسن برقرار رکھے ہوئے ہیں اس ہیریٹیج کو بھی اس کی اپنی حالت میں منٹین رکھا جائے اور اس پہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ٹوریزم جو ہے وہ بھی ریوائیو ہو گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے رگارڈنگ ہز مینٹیننس تو اس کو ٹرائی ٹو مینٹین اٹ تاکہ یہ اور بھی آگے جا کے اچھا ہو اور آنے والوں کو اور بھی مزا ہے ماہرین کے مطابق لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے گرد و گبار سے بچانے کے لیے اس باگ کی بیرونی دیوار کو تو ڈھام دیا گیا ہے مگر انٹی کیوٹی ایکٹ کے خلاف کی جانے والی تعمیرات اس کی بنیادیں کمزور کر رہی ہیں اگر یونیسکو کا نمائندہ وفد اگلی دورے پر مطمئن نہ ہوا تو شالی مار باگ کو عالمی ورسے کی فیرس سے نکال دیے جانے کا خدشہ ہے تین تختوں پر مشتمل یہ خوبصورت باگ اپنے فواروں آپ شاروں اور ماضی کی دلکش یادوں کے ساتھ صدیاں گزرنے کے بعد بھی قائم و دائم ہے ضرورت یہ سمر کی ہے کہ حکومت وقت ترقیاتی منصوبے ترتیب دیتے ہوئے اس تاریخی ورسے کی اہمیت کو ملہوزے کھاتے رکھے کیمرہ میں ناصف خان کے ساتھ روبا عروش نیو نیوز لاہور